ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی نے راجع کے گردواروں سے ایس جی پی سی کا قبضہ ہٹوانے کے لیے خانونی شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے گردوارہ کو ہریانہ کی کمیٹی نے راجع کے آٹھ بڑے گردواروں کے مینجروں کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا آدیش دیا مینجروں سے گردوارہ کا پورا لکھا جوخہ مانگا گیا ہے اور اس کے علاوہ بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے ہریانہ شیرومنی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی یعنی ایچ ایس جی ایم سی نے راجع کے گردواروں پر پوری طرح اپنا قبضہ لینے کی قوایت شروع کر دی ہے اسے سلچلے میں گردوارہ کو کہتھل میں ایک ایم بیٹھک ہوئی جس میں کمیٹی نے ایس جی پی سی اور اکالی دل کو راجع کے آٹھ گردواروں کا لیکھا جوخہ دینے کے لیے 48 گھلٹے کا الٹی میٹم دیا ساتھی ان سبھی بینکوں کو چٹھی لکھی گئی ہے جن میں ان گردواروں کے اکاؤنٹ ہے بینکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بغیر ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کی مرضی کے گردواروں کے خاتوں سے پیسوں کا لیندن نہ کرے اس سمندھ میں گردواروں کے سبھی مینجروں کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ اگر شنیوار شام پانچ بجے تک گردواروں کا سارا ریکارڈ جمانہ کروائے گیا تو ان کے خلاف پولیس کا روائی کی جائے جو بینک ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کی بات نہیں مانیں گے ان کے خلاف ہی کانونی کا روائی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی نے راج کے گردوارے کھالی کروانے کے لیے پنجاب کی مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل اور اسجی پی سی کو چٹھی لکھی ہے ساتھی آگاہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو شانتی کا ماحول بگڑ سکتا ہے دوسریوں ایسا جی پی سی نے ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے اس الٹیمیٹم پر کڑا اعتراض جتایا ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ گردوارہوں کا پربند سمالے یا گردوارہوں کے پربند میں دخل دے یا کسی کو ہدایت کرے اس لیے اس کے ہدایت ماننے کہ ہم پابند نہیں ہیں فلال ہریانہ کے گردوارہوں پر ایسا جی پی سی کا قبضہ ہے ایسا جی پی سی نے ان گردوارہوں میں ہتھیار بند ٹاسک فورس لگا رکھی ہریانہ گردوارہ پر مینجمنٹ کمیٹی نے گردوارہوں کی لڑائی کو لے کر کانونی شکنجہ کافی کس دیا ہے آنے والے دنوں میں پنجاب اور ہریانہ کے بیچ چل رہی یہ لڑائی اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اکالی دل اور ایسا جی پی سی اب تک اس معاملے کو لے کر عدالت میں جانے سے بچتا رہا ہے ہم نے سر میں اپنی تیجہ اور چمن پلانے کے ساتھ عوی چوہدری کیتھل آئی بین سی